ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ای صرف سکن کے لیے بہت ضروری ہے نیکن وائٹامن ای کے جسم میں بہت اہم رول ہیں جن سے ہم بھی اقبر ہیں سب سے پہلے آپ گیس کریں کہ سب سے زیادہ وائٹامن ای کس چیز میں بایا جاتا ہے جنہیں میں بتاتا ہوں وائٹامن ای سب سے زیادہ سن فلاور سیڈز میں بایا جاتا ہے سورج مکھی کے بیجوں میں بایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سورج مکھی کے بیجوں کو گرم کرتے ہیں روست کرتے ہیں تو ہم ان کا ایٹی پرسنٹ وائٹامن ای گوا دیتے ہیں اگر ہم سورج مکھی کے بیجوں کو روست نہ کریں تو سورج مکھی کے بیجوں میں اچھی مقدار میں وائٹامن ای کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے سنیں بی بل، مگنیزیم، زنک جو کے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ کوپر جس کی کمی سے ہمیں سر میں جلد سفید بال آ جاتے ہیں اس کے علاوہ سینینیم اور وائٹامن بی سکس سورج مکھی کے بیج ان تمام چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں ناظرین یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم بہت کم مقدار میں وائٹامن ای نیتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ہم اچھی مقدار میں وائٹامن ای کھاتے ہیں ہمیں وائٹامن ای کی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی کھاتے ہیں جو کہ وائٹامن ای کو ہمارے جسم سے باہر نکالتی ہیں ٹپلیٹ بھی ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں سب سے بہلے تو آل گرین ریفائن گرین جتنے بھی گرینز ہیں دالے ہیں گندم وغیرہ ہیں یا گندم سے بنی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے جسم سے وائٹامن ای کو ڈپلیٹ کر دیتی ہیں جن گرینز کا ہم آٹا بناتے ہیں وہ چیزیں ہمارے جسم سے وائٹامن ای کو نکال دیتی ہیں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سموکنگ وائٹامن ای کو جسم سے خارج کرنے کا بہت بڑا سریع ہے سموکنگ کرنے والے کے جسم میں وائٹامن ای کی کمی کے چانسز بہت زیادہ ہیں ناظرین وائٹامن ای صرف سورت مکھی کے بیجوں میں نہیں ہوتا بلکہ وائٹامن ای باداموں میں ہوتا ہے وائٹامن ای پالک میں بھی پایا جاتا ہے وائٹامن ای منپھنی میں پایا جاتا ہے وائٹامن ای نیفی گرینز میں پایا جاتا ہے سبس پتوں میں پایا جاتا ہے جو کہ ہم ہم انٹیک کرتے ہیں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وائٹامن ای کی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم ساتھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ وائٹامن ای کی کمی کرتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو شور صاحب بتاتا ہوں کہ ویٹامن ای کی کمی سے ہمیں کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں سب سے پہلنا جو مسئلہ ہے وہ ہے انفرٹیویٹی باجپن اولاد کا ناف ہونا یہ ویٹامن ای کی کمی سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ہمیں ہماری آرڈریز میں ہماری خون کی نالیوں میں سوزش ہو سکتی ہیں ہماری خون کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمارے دل سے بڑھتا ہے ویٹامن ای ان نالیوں کی انفلامیشن پوزش کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ویٹامن ای ہمارے خون کو پتلا کرتے ہیں اگر ہمارا خون پتلا ہوگا تو خون کے کلورس نہیں بنیں گے جس سے ہم دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ویٹامن ای انجائنا کا رسک کم کرتی ہے یعنی جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ پین ہوتی ہے اس کا رسک کم کرتی ہے اور ہورٹ فلیشز جو کہ ایک عورتوں کی بیماری ہے اس میں بڑا کار آمد ہے ویٹامن ای ناظرین یہ تھی ویٹامن ای کے بارے میں شورٹ سی ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حنسند کا حامی و ناصر